میں ہم بتائیں نا آپ کیا ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا آپ اندر جاتے ہیں تو پھر باہر آتے ہیں بس آج میں آپ کو کہہ رہی جو آپ کام کہہ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ کیا آپ کون کے پیچھے چھے چھے گھنٹے باہر گزارتے ہیں آپ جیسے آج ہم نے وہ لائر صاحب کو دیکھا نا یہ نوکری بہت اچھی ہے انہوں نے ہمیں ڈکسنریوں بھی کھول کے سنائی انہوں نے اتنی لمبی بات کی تو پتا چلا جتنی لمبی وہ باتیں کریں یہ اتنا ہی محافظہ اچھا مل رہا ہے ان کو ملا گیا ان کو کہا گیا ہے تو یہ جو بچارے جو ہمارے لائر صاحب ہیں جو پروسیکیوشن کے ہیں حکومت کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو اتنا اچھا انا ملے گا جتنا آپ اس کیس کو لمبا کھینج سکتے ہو ان کی محارت یہ ہے کہ اس کو تنا لمبا کھینج رہا ہے کہ ہم بھی ان کو داد دینے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے کہ اس کیس میں جو کہتے ہیں کہ لاش مریوی لاش سائفر کو گسیٹ رہا ہے آخری سانس ختم ہو چکا ہے اور ان کی محارت وہ حمداد دیتے ہیں کہ وہ ایک مرے وے کیس کو اب انہوں نے کہتے ہیں چار پانچ دن اور چلانا میں وہ تو چلا گیا ہے سوار تک چلا گیا اپٹر شاپس دینے کی کوچش دینے وہ رشتہ سکی نہیں مردہ لاشتہ ایک اور کیس کی تیاری کی جاری ہے میں آج ایک اور کیس کی تیاری کی جاری ہے تو امران خان نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے داس سال بھی رکھنا تو رکھیں ان کے پاس ہر کیس اسی طرح ہی جائے گا اور جوڈیشری جو ہے ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کیونکہ اس وقت جوڈیشری کے ساتھ جاتی یہ ہو رہی ہے تو ان کا بھی مزاق بھوڑا ہے کہ وہ اتنا لمبا کیس سیٹنے کے اندر آپ کا خیال ہے بچارے ججز کو تردہشر نہیں ہے کہ آپ ایک انصاف دینے کا بھی مزاق بنا دیں تو امران خان چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پاکستان میں سلو موشن میں آپ چل رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کیسے دیا جاتا ہے اور کیا پتہ اس کے بعد ہم سارے فیصلہ کریں گے کہ ہم معافی چاہتے ہیں باقیوں سے جن سے ساتھ آج تک بے انصافی ہوئی ہے جب اپنے ساتھ ہوئے تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنا نظام ختم ہو چکا ہے کہ ہم سب کو مل کر آپ اس کے وقت تبدیلی لانی پڑے گی اور اپنا انصاف کے نظام کی کریں گے تو آگے ہماری اور آپ کی سب کے ساتھ بہتری ہوئے گی مہم یہ بتائیے گا پہلے آپ نانا سناولہ کو داد دیئے اس دن آج آپ وکیلوں کو داد دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ آج وکیلوں کا حق بنتا تھا آپ اگلا بندہ کون ہوگا آپ نے خان صاحب کو کتنی داد دی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں دس سال وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں آپ برداشت کر لیں گی وہ تو کر لیں گی کہ میری بات سنے خان صاحب کی سب تعریف میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو آپ کریں اور ان کو داد سب سے پہلے دیں کہ انہوں نے سبر سے بیٹھے ہیں جب انہوں نے کہا ڈیل کی بات کیوں ہو رہی تھی ڈیل کی بات اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ خان خان برداشت نہیں کر سکیں گے دو سو کیسز ہیں یہ کام برداشت کرے گا دو دن ہی ہے گزارہ کرے گا ران خان نے کہا ہے میں تو دس سال نبی سال جتنے سال رکھنا ہے میں میں قانونی طریقے سے ازاد ہوں گا اب ان کو مشکل یہ پڑی لیا ہے جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا اول تو جس نے یہ سکرپ بنائی تھی اس کو تو نوکری سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اس نے اتنی بری سکرپ بنائی ہے کہ ہر سکرپ ان کی فیل ہو رہی ہے اب یہ کیس عمران خان نے کہا ججز کے پاس پہنچ گئے ججز کا دل تھوڑے کر رہا تھا یہ کیس ان کے سامنے آئیں ان کا دل کر رہا تھا جلدی ڈیل ہو رہا اور چلے تھے اب وہ ہوا نہیں ہیں اب ججز کے سامنے یہ کیس ہیں ججز کی تیجر دسیٹیں گے یہ سب کا امتحان ان کا بھوک ہے پروسیکیوچن کا نوئرز کا اور ججز کا میں ہم یہ بتائیے گا نا آپ کہہ رہی ہیں کہ سکرپ لکھنے والا جو ہے نا اس کو نوکری سے ہٹا دینا چاہیے تو آپ خود کہتی ہیں کہ وہ سکرپ لکھنے والا آپ قسمیں کھا رہے ہیں نہیں 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 لیکھ سکی تو سکرپ لکھتے ہیں نا وہ آپ کے اداروں کے چھوٹے افسر ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو سسپل کرنا ہے